ابھی سبسکرائب کیجئے مائی ٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکیں لیٹس ٹیکنیکل ویڈیو سب سے پہلے ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی ٹیک سپورٹ چینل فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے سائیڈ بار اپلیکیشن کے بارے میں جس کی مدد سے ہمارا فون کافی حد تک گیلکسی ایسیٹ فون کی طرح دیکھنے لگے گا تو چلی ٹائم نے آخر آپ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اس اپلیکیشن کو سو فرنڈز اس اپلیکیشن کو میں نے پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس اپلیکیشن کو ویڈیو کے انڈ سکرین سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں تو چلی اب اس اپلیکیشن کو میں لانچ کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو یہاں پر اس اپلیکیشن کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ چاہے تو یہاں سے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے اس سب کی ہم بعد میں بات کریں گے اس کو یہاں سے ہٹاتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں پر اسکرین میں آپ کو رائٹ سائیڈ میں ایک ہارٹ کا آئیکن نظر آ رہا ہے تو چلیئے اس پہ کلک کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ ایک پیوپل ایج کر کے اسکرین نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اپنے کافی سارے کانٹیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپلی یہاں سے ہم سپیڈ ڈائل کی طرح کسی پر بھی کلک کر کے اسے کول کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہم اس سکرین کو اسکول کرتے ہیں رائٹ سائیڈ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں کافی سارے اپلیکیشن کا اپشن نظر آ رہا ہے اور اس کو یہاں سے اور اسکول کرتے ہیں تو یہاں سے ہمیں بیدر دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ یہاں پر ہمیں میوزک پلیئر کا اپشن مل جاتا ہے اور اس کے لئے یہاں پر ہمیں کیلینڈر بھی مل جاتا ہے تو چلی یہاں سے بیک چلتے ہیں اور یہاں پر اب میں آپ کو ایک نمبر سیپ کر کے دکھا دیتا ہوں اور میں دکھا دیتا ہوں یہاں سے آپ کس طرح سے کال کر سکتے ہیں نمبر ہمارا سیپ ہو چکا ہے تو چلی یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل ہمیں ایس ایٹ کی طرح اس کا جو سائیڈوار ہے وہ نظر آ رہا ہے اور چلی یہاں سے ہم سیٹنگ پر کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی ہمیں کافی سارے اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر سب سے پہلے تو آپ اس اپلیکیشن کو ایکٹیویٹ یا پھر ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو پیوپل ایج کا اپشن مل جاتا ہے تو اگر ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم کافی سارے کونٹیکٹ کو سیپ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہم بات کرے ہیں ہلا پر ایپس ایج آپشن کی تو یہاں پر بھی ہمیں کافی سارے اپلیکیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں این اپلیکیشن کو ہم یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر ریموو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم چاہے تو themes کو بھی چینج کر سکتے ہیں ساتھ یہاں پر ہمیں age screen کا بھی option دیکھنا کو مل جاتا ہے تو یہاں پر اگر ہم click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں جتنے بھی بار نظر آ رہے ہیں تو ان کو ہم یہاں سے deactivate کر سکتے ہیں یا پھر activate بھی کر سکتے ہیں چلی یہاں سے back چلتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک permission کا option مل جاتا ہے تو یہاں پر بھی ہم کو auto run کا option ملتا ہے اس کے لئے یہاں پر draw over other apps and pop up کا بھی option مل جاتا ہے ان سب کے بعد یہاں پر ہمیں ایک icon کا option نظر آ رہا ہے تو چلی یہاں پر click کرتے ہیں اور یہاں سے ہمارا جو بھی icon ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہمارا heart icon نظر آ رہا تھا جس پر ہم click کر کے اس application کو launch کرتے ہیں تو اس icon کو یہاں سے ہم change بھی کر سکتے ہیں ساتھی ہم چاہیں تو اس icon کی transparency increase یا decrease کر سکتے ہیں ساتھی اس کی size کو بھی گھٹا بڑا سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر ہم color کو بھی change کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر ہمیں اور بھی کافی سارے option دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کی یہاں پر ہمیں music کا option ملتا ہے ringtone, age screen, notification, power saving mode اور ساتھی یہاں پر ہمیں advance اور share کا بھی option مل جاتا ہے تو آشاء کرتا ہوں friends یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو please ویڈیو کو like share ضرور کریں اور نئی ویڈیوز کے لئے آپ ہماری چینل کو subscribe بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے thank you friends